سابق وزیراعظم نواز شریف سرویسز ہسپتال میں بدستور زیرے علاج میاں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس پچیس ہزار سے سات ہزار رہ گئے پلیٹ لیٹس بڑھانے کے لیے عدویات شروع کر دی گئیں پرنسپل سنس ڈاکٹر محمود آیاس کہتے ہیں نواز شریف کے مسودوں سے خون بہنے میں کوئی صداقت نہیں پلیٹ لیٹس کی کمی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں سرویسز ہسپتال میں زیرے علاج سابق وزیراعظم نواز شریف کا پی بی موائنہ پلیٹ لیٹس کم ہونے کی وجہ جاننے کے لیے مزید ٹیس سیمپلنگ سابق وزیراعظم کی اجادت کے لیے والدہ شمین بیگم اور بھائی شہباز شریف بھی ہسپتال پہنچے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ہسپتال کی آمد کا سلسلہ بھی جاری علی پرویز ملک خوجہ عمران نظیر شہباز شودری بھی ہسپتال پہنچے نیب نے نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا الزام مسترد کر دیا کہاں منفی پروپیگنڈا حقائق کے منافع ہے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج کو ملے سے روکنے کے الزام کی تردید نیب لاہور کے مطابق ڈاکٹر ادنان نے گیارہ انیس اور اکیس اکتوبر کو اپنے مریض سے ملاقات کی نواز شریف کے لیے جدید کارڈک ایمولنس اور تین ڈیوٹی ڈاکٹرز کو مقرر کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف سرویز اسپتال میں زیر علاج وزیراعظم عمران خان کا میاں نواز شریف کے علاج پارے وزیراعلا کو فون سابق وزیراعظم کو بہترین علاج کی سہولتے فراہم کرنے کی ہدایت وزیراعلا نے نواز شریف کو فراہم کی جانے والی علاج معاجی کی سہولیات سے متعلق کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا سرویز اسپتال میں سیکیورٹی اقدامات کے احکامات محکمہ داکلا کی آئی جی کو سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی بڑھانے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کروانے کے ہدایت حکام نے نیپ کی درخواست پر پول پروف سیکیورٹی اقدامات کے لیے ہدایات جاری کی اہترسکاب عدالت میں شوہدری شوگرمیز کی سماد پر جذباتی مناظر مریم نواز ہسپتال میں زیرے علاج والد سے پون پر بات کر کے آپ دیدہ نواز شریف کی جلسی ہتیابی کے لیے دعا مریم نواز کی والی سے ملاقات کی استدام مسترد سماد پچیس اکتوبر تک مزدوی سماد پر جنیت سفدر، احسن اقبال، پرویز نشید، مریم اورنگ سے پرویز ملک شاہستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سمید دیگر آنما عدارت پہنچے مریم نواز کی پرویز پر بیمار والد سے ملاقات کیلئے محکمہ داخلہ کو درخواست عطا تارڑ کی جانب سے جمع کرائے گئے درخواست میں بیمار والد کی عیادت کیلئے اجازت کی استدعہ کی گئی ادھر ہائی کوٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر سماد پروزیکیوشن کی جانب سے تیاری کی استدعہ پر سماد تیس اکتوبر تک ملک بھی مریم نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں مریم اور اجریب کہتی ہیں سابق وزیراعظم کی صحت وطدری بہتر ہو رہی ہے سنیٹر پرویز رشید بولے اہتی تاریخ راتیں اجیوب اور مشرف دور میں بھی نہیں دیکھیں وہ وقت بھی نہیں رہا یہ بھی نہیں رہے گا اب کھیل چلے گا یا کاروبار سیکیورٹی کے نام پر حکومتی داداگیری اروج پر پاک بنگلہ دیش ویمن سیریز کے سبب خزافی سٹیڈیم کے طرح آج سے کاروبار بند کرنے کا نوٹس چار نبمبر تک کاروبار کی بندش سے لاکھوں کا نقصان الگ سینکڑوں دہاڑی دار ملازمین کے گھروں میں چولے تھنڈے پر جائیں گے یہاں پہ جو مزدور طبقہ جو کام کر رہا ہے وہ اکیس دن جو پیروزگار ہوگا وہ گھر میں بیٹھے گا ان کا چولہ بند ہوگا ان کے بچے بھوکے مریں گے ان کا ازالہ کون کرے گا ہم کس کے پاس جائیں پی سی بی بولا کہ آپ جائیں اپنا کام کریں بند کر دیں سارا کوئی تو ہم مجبور نکل بند کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو ٹیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں جو سارا دن محنت کر کے رات کو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جاتے ہیں ان کے چورے تھنڈے ہوئے ہیں لاہوریوں کے لیے اچھی خبر اورنج لائن میٹرو ٹرین چلنے کے لیے تیار چنوری سے شہری میٹرو ٹرین سرویس استعمال کریں گے 28 اکٹوبر سے اورنج لائن ٹرین کے ٹرائل کا آغاز ہوگا ٹرین آزمائشی طور پر دیرہ بچھنا سے اناسلی تک چلائی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس اورنج لائن ٹرین کے آزمائشی ٹرائل کے حوالے سے بریسنگ دی گئی آزمائشی ٹرائل کی تقریب میں وزیراعلا عثمان بزدار شرکت کریں گے نڈی اے شہر کے داخلی راستوں کو خوبصورت بنانے کے لیے سرگرم ٹھوکر نیاز بیک پر آرائشی دروازے کی تعمیر کا کام کل سے شروع ہوگا اڑھائی کروڑ کے تقمینہ لاغت سے تعمیر ہونے والا دروازہ دو ماہ میں تعمیر کیا جائے گا غیر ملکی بینکوں سے جاری منصوبوں کے لیے کلز کی پہلی کس کا اجرا مہک میں خزانہ پنجاب نے پانچ ارب چہتر کروڑ روپے کے فنج جاری کر دیئے سرپیس بوٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبوں کے لیے تاہال پنس کا اجراہ نہ ہو سکا جوائن ڈیریکٹر جنرل آئی بی انوار الحق خاور پنجاب ٹرانسفر آئی بی ہیڈکوارٹر سے انوار الحق خاور کی جوائن ڈیریکٹر جنرل تائناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے کسٹم سلیرنگ ایجنٹ سی آر اے کے ریڈار پر ریڈیسٹرڈ آر سو نو ایجنٹس میں سے اکثیت سیز ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرانے والے چیئرمنڈ ریمنیو اتھارٹی کا کلیرنگ ایجنٹ سے سولہ فیصد کے حساب سے مکمل ٹیکس حصولی کے لیے مہم چلانے کی ہیدائے گرینڈ ہیلتہ لائنس اور حکومت میں ڈیڈ لاغ برقرار ہسپتالوں کے نچکاری کے خلاف چودمے روز بھی ہرطال آؤٹڈور میں کام بند ڈاکٹر اور عملہ غائب مریض خواہ ڈینگی سبباب کی کوششوں پر سوالیا نشان مزید انیس مریضوں میں ڈینگی وائرس ٹرین کشاف مرز میں مفتلا لہوریوں کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر گئی لاغا کی موجودگی پر ایک ہزار تین سو سترہ افراد کو وارننگ اچھارہ مقامات سیل مقدمات درج چھے افراد گرفتار پنجاب حکومت نے سبائی مہکموں کی ناکس کارکردگی تسلیم کر لی پی این ڈی بورٹ کے مراسلے میں مہکمہ محولیات کا ترکیاتی فنڈس میں سے ایک پائی بھی خرش نہ کرنے کا انکشاف سبائی بجٹ میں چار جاری اور تیرہ نئی سکیموں کے لیے ایک ارب کے فنڈ مقفص کیے گئے تھے شہر میں برائلر کی قیمت مستحقم سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آتکی ادرک فپر سینٹری کے ساتھ سب سے آگے نکل گیا لہسن سبز میچ اور شملا میچ کی ڈبل سینٹرییاں ظلی انتظامیاں مہنگائے کے طوفان کو روپنے میں نہ کام آزادی مارچ روپنے کے لیے پولس کی تیاریاں مکمل شہر میں ایک ہزار پانچ سو اضافی اہل کا اتائینات انٹی رائیڈ فورٹس سوال لاکھ ہانسو گیس شیل سے مسلح اہل کاروں کو تین لاکھ ڈنڈے اور دو ہزار حفاظتی شیڈز بھی پر اہم مدرسوں میں زیر تعلیم طلبہ کی فیرستے بھی تیار مولانا فضل الرحمان کے خلاف پوجداری مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دائر ہائی کورٹ کا وفاقی سیکیٹری داخلہ سے انتیس اکتوبر کو جواب طلب درخواست گزارنے موقف اختیار کیا جے یو آئی سربراہ حکومت کے خلاف غیر قانونی دھرنے اور مارچ کا پروگرام منا رہی ہیں سپریم کورٹ سے سہیر زیابت کی بریت کے خلاف نیب اپیلیں خارج سینئر سیاستدان نواز شریف کے قریبی عزیز باعزت بری اپیلیں زائد المیان ہونے کی بنا پر خارج کی گئی چیف جسٹس پاکستان نے ریمارک سیئے رولز میں ترمیم کے لیے نیب نے کوئی درخواست نہیں تھی کرپٹ اناسے سے نیب کی وصولیوں میں تیزی ٹیورٹہ گجرہ والا موٹرز کرپشن کیس میں متاثری میں برامت کی گئی نئی گاڑیاں تک پی منقیدہ تقریب میں باون گاڑیوں کے کاغذات مالکام کے حوالے کیے گئے ہاؤزنگ سیکٹر کے لیے نیجی شعبے کو بھرپوریلی فراہم کرنے کا فیصلہ وزیر ہاؤزنگ کی زیرہ صدارت ہاؤزنگ سیکٹر کی ترقی کے حوالے سے اجلاس میا محمود رشید کہتے ہیں تمام سٹیکھولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں گورٹ اپ ریونیو پنجاب ڈیونیو اتھارٹی گروپ لیڈر اپٹما گھر اجاز کے شرکر میا شہر بار شریف کی لیگی رہنماؤں کو آزادی مارچ پر شرکر کی ہدایت لیگی رہنماؤں اور پارلیمنٹیریانز حکومتی ٹویک ڈاؤن سے بچنے کے لیے اکتیس اکٹوبر کو اسلام آباد میں اکٹے ہوں گے مشاویتی کنونشن میں ایسین اکبال کی پارٹی رہنماؤں کو سوشل میڈیا اکاؤنس کے ذریعے کارکنان سے رابطے میں رہنے کی ہدایت ملک اپنا تفریقی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا وطنی عزیز کی ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے وزیرعالہ عثمان بزار کی سینیٹر اور انگزیب خان سے ملاقات میں گفتکو کہا ملک دشمن احتجاج کی آر لے کر پائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں گورنر پنجاب کی زیرے صدارت مذہبی زیاحت اور ورثہ کمیٹی کا اجلاس کرتارپور رہداری منصوبے کا اقتطاہ سمیت بابا گرو نانک کے پانسو پچاس میں جنم دین کی تیاریوں کا بھی جوائزہ لیا گیا اجلاس میں تمام تر انتظامات تیس اکتوبر تک مکمل کرنے کا فیصلہ چیف سیکیٹری کی زیرے صدارت پیپرا بورڈ آف مانیجمنٹ کا اجلاس یوسف نصیم خوکر کی ای پیر کورمنٹ منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور سرکاری داروں کے لیے خریداریوں کا عمل شفاف بنانے کی ہدایت موسیقی